میاں نواز شریف کی مولانا سے ملاقات سے پہلے آپ مولانا سے ملے آپ نے باہر آکے کہا کہ میاں صاحب سے آپ نے کہا کہ جو مولانا کی جو کچھ مطالبات تھے اس حساب سے ہم نے تراش خراش کر دی ہے مگر مولانا تو ابھی بھی کنوینس نہیں ہے کہ آئینی عدالت ہو جو پیپس پارٹی کا پروپوزل آیا ہے اس پر بھی وہ پی ٹی آئی کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا بہت شکریہ خانزاز صاحب تراش خراش بلکل ہم نے کر لی تھی جو بلکل اولی مسعودہ شیئر ہوا تھا مولانا سے اس پہ سٹیٹ اوئے ان کے کچھ اترازات تھے اور ہم نے بیٹھ کے ان چیزوں کو بلکل پہلے مرحلے میں ہی خارج کر دیا تھا اپنی ترجیحات میں سے سو وہ تراش خراش تو ہو گئی تھی لیکن یہ عمل مسلسل جاری ہے بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اور مولانا کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور تیہ یہ پایا تھا کہ وہ ایک مسعودہ تیار کر لیں گے اور وہ مسعودہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے اور حکومت اپنا مسعودہ ان سے شیئر کرے گی اور مولانا کے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لائیں گے تو شاید مولانا کا اور پی ٹی آئی کا ایک مشترک کا مسعودہ ہوگا اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج کی میٹنگ کے بعد ایک مسعودہ پیپلز پارٹی کا آیا ہے میٹنگ کے سامنے ایک حکومت کی طرف سے آیا ہے اور حکومت کا جو مسعودہ ہے وہ بیشتر ان تجاویز پر مشتمل ہے جو وقلہ نے وقلہ کی مختلف تنظیموں نے حکومت کو دی ہیں کہ جی ہم تیار ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ خیال رکھیں تو وہ بھی شیئر کر لی گئی ہیں اب لیٹلی پھر اس میٹنگ کے بعد ایک میٹنگ بلاول صاحب کی ہوئی ہے مولانا سے اور اس کے بعد جو مولانا کی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی دنوں کے بعد مولانا مجھے مطمئن بھی نظر آئے اور قریب تار نظر آئے ان مسعودات کے جو شیئر ہوئے ہیں اور آفکورس وہ ابھی بھی چاہتے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ان کی طرف سے ایڈ ہوں یا کچھ چیزیں مزید جو ہے قطع و برید جیسے ہم کہتے ہیں تراش خراش کہتے ہیں وہ ہو لیکن آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہم لوگ بہت پور امید ہیں کہ اگلے دو چار دنوں کے اندر اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی لیکن آج کی جو خانزاز صاحب میٹنگ تھی اسے میں بریک تھو اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بلیک انڈ وائٹ کے اندر کم از کم اس کمیٹی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں ہوئی تھی مگر صاحب ہمارے صاحب کامران مرسا صاحب موجود تھے انہوں نے کہا میں تو یہ لگا کہ جیسے پیپس پارٹی اور نونلی کا اپس میں بھی اتفاق نہیں ہے اپنے اپنے مصابیدے پہ تو آپ لوگوں کا اپس میں ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اتفاق نہ ہونا ایک چیز ہوتی ہے جی کہ بہت بڑا کوئی اختلاف ہونا دیکھیں دو چیزوں پہ ہم سب کا اتفاق ہے مولانا کا بھی اتفاق ہے وہ یہ کہ کانسٹیٹویشنل کورٹ ہونی چاہیے اور یہ کہ ججوں کی جو تقرری کا طریقہ اکار ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے مطابق جانا چاہیے یہ دو اصولی باتیں ہیں جن میں نہ مولانا کو اختلاف ہے نہ پیپلز پارٹی کو ہے نہ ہمیں ہے ہماری تمام جو تجاویز ہیں یا مسعودات ہیں وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں اور انہی کے اندر اگر کوئی چھوٹی بہت کمی بیشی ترمیم ہے وہ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مسعودہ بالکل ہی متزاد ہے یا متصادم ہے پیپلز پارٹی کے مسعودے سے یا پیپلز پارٹی جو چاہ رہی ہے وہ مولانا سے بہت دور ہے ہم بہت یہ تینوں مسعودات بہت قریب آ چکے ہیں اور میرا خیال یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اب ہم نے یہ تیہ کیا تھا آج کی میٹنگ میں کہ چھوٹیاں نہیں کریں گے کل بھی ہم نے بارہ بجے میٹنگ بلائی ہے اس بارہ بجے کی میٹنگ سے پہلے بھی بہت سی بیک ڈور رابطے رہیں گے میٹنگز ہوں گی تو اگلے دو چار دنوں میں بائی در ٹائم شگائی کانفرنس ختم ہوتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا ہومورک بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہوگا مگر اس میں سب میں آپ کو مولانا کی ضرورت کتنی ہے بلاب مرزاری یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر ویڈاوٹ مولانا بھی پورے ہیں اور ظاہر ہے وہ پھر جو نمبرز ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے ممکنہ طور پر عراقین ہوں گے ان کو کس طریقے سے منایا جائے گا یہ الگ بات ہے مولانا اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اس قسم کے بیانات دیا جا رہے ہیں کامران مرزار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں لگ رہا کہ آپ کے نمبر پورے ہیں آپ صرف یہ تاثر دے رہے ہیں تو نمبر ویڈاوٹ مولانا پورے ہیں یا نہیں ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کسی نے یہ بیان دیا ہو کہ ہمارے نمبر جو ہیں مولانا کے بغیر بھی پورے ہیں یہ تاثر کہیں سے کسی نے لے لیا ہو تو لے لیا ہو بلاول پورے داری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے نمبر اس حوالے سے بلاول پورے داری صاحب نے یہ تاثر دیا ہے یہ بات کیے نہیں جی انہوں نے کی ہوگی شاید کسی جگہ سے انہوں نے یہ تاثر لیا ہو کسی بات سے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں مولانا کے نمبر سے ہی نہیں چاہیے ہمیں یعنی ان کے ووٹ بھی چاہیے مولانا کا ساتھ بھی چاہیے مولانا کا ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی ہمارے لیے بڑا میٹر کرتا ہے سو ہمیں یقین ہے کہ مولانا آج کی میٹنگ کے بعد اور آج کی جو مولانا کی پریس ٹاک ہے اس کے بعد تو ہمارے اس یقین میں بہت اضافہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ ان کے نمبر ہمیں حاصل رہیں گے اور انہی کے نمبر کی تائید و حمایت سے یہ ترامیم جو ہیں یہ آئین کا حصہ بنے گی اور ایک اہم بات یہ کہ کامل مزان صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ جو آئین کی شک ہے کہ سینئر ترین جج چیف جسٹس بنے گا یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے اس میں ترمیم کی جائے اور ٹاپ تین جو سینئر ترین تین جج ہیں ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کیا جائے آئین میں ترمیم کر کے دیکھیں ہم نے تو ڈے ون سے کہہ دیا تھا جی کہ اگر ہم عمر میں کوئی چینج لائیں گے میاد میں کوئی چینج لائیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ پرسن سپیسیفک ہے یہ چیزیں شروع میں ہی تیع ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں نکال دی جائیں گے اور نکال دی گئی لہٰذا قاضی فائز جسا اپنی میاد پہ ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے ریفرنس بھی کی تاریخ کبھی اعلان ہو گیا ہے آج اور اس کے بعد اگر قانون موجود رہتا ہے موجودہ جو ہے تو وہ جو بھی سینئر موسٹ ہوں گے آ جائیں گے اس بات پہ مجھے کم از کم میں تین میٹنگز میں بیٹھا ہوں مجھے اس پہ کوئی تصادم نظر نہیں آیا اس لیے کہ ہمارے آئین کی اوریجنل سکیم یہی کہتی ہے آج بھی ہائی کورس کے اندر یہی رول نافذ ہے یہی طریقہ کار نافذ ہے انڈیا کے اندر یہ روایت ضرور ہے آج بھی یہ روایت ہے لیکن انڈیا کے آئین کے اندر نہیں لکھا گیا انڈیا کے سینئر موسٹ جو ہے وہ ہوگا انڈیا کل چاہے تو کسی کو بھی لگا سکتا ہے وہاں یہ صورتحال ایسی نہیں ہے جس پہ ہمارا کوئی جگڑا ہو بنیادی جگڑے جو ہیں وہ میرا خیال ہے تعلیل ہو چکے ہیں اس بات پر بھی کہ کانسٹیوشنل کورٹ ہو کیونکہ ظاہر ہے مولانا کی پارٹی سے خارمان مزدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہو مولانا آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس پر کنسیسس ہو سکتا ہے کہ کانسٹیوشنل کورٹ بنے یا پھر سپریم کورٹ میں کانسٹیوشن کا ایک بینچ بنے اس میں ہم نے بھی کوئی ریسٹنس نہیں نظر آ رہی ہے مولانا کی طرف سے دیکھئے مولانا نے یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ انسسٹ نہیں کیا کہ ہم تو کورٹ پہ نہیں جائیں گے بینچ ہی ہونا چاہیے انہوں نے فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے جہاں تک دو بڑی جماعتوں کا تعلق ہے پیپلز پارٹی بھی کانسٹیوشنل کورٹ چاہتی ہے بلکہ وہ صوبوں کے لیول پر بھی چاہتی ہے اور ہم بھی کانسٹیوشنل کورٹ چاہتے ہیں اور یہی جو ہے دو ہزار چھے کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے لکھا تھا بینچ کا تصور کہیں نہیں ہے لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ مولانا کانسٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اتنا وہ وہ جو بے لچک رویہ ہے وہ شاید نہیں رکھ رہے ہیں ایک چیز میں مولانا آپ سے لچکی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نو ماہ لگے تھے اٹھاروی ترمیم میں نو دن تو دے دیں اگر نو دن بھی آپ لیتے ہیں تو بیس تاریخ بنتی ہے جو کہ پچیس سے پانچ دن پہلے تو آپ اس کے لئے راضی ہیں دیکھیں خانزہ صاحب مولانا سے میرا کم از کم ذاتی طور پر بے حد اعترام کا تعلق ہے اور 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 اس کو کئی سالوں سے بڑا مسلمہ تعلق ہے اور میں اسی تعلق کے حوالے سے ان کے پاس گیا تھا مولانا جو نو ماہ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے نو سال کا ایک ملبہ پڑا ہوا تھا جو مشرف آئین کو تاخت و تاراج کر کے چلا گیا تھا جمہوری پارلیمانی آئین کو صدارتی آئین بنا کے چلا گیا تھا ففٹی اے ٹو بی کو واپس لا کے چلا گیا تھا آئین کو بالکل غارتگر کر کے چلا گیا تھا ستروی ترمیم کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نو ماہ بھی تھوڑے تھے شاید ایک سال بھی شاید لگ جاتا اب تو ہم کوئی ایسا چیز ایسا کامکاری نہیں رہے دو ایسی چیزوں پہ جہاں پہ ہم سب کا ایگریمنٹ ہے اس کے لیے نو گڑھیں بھی شاید بہت زیادہ ہوں نو دن بھی شاید بہت زیادہ ہوں اس میں کوئی بنیادی سٹرکچر جو ہے نہیں ہم بدل رہے مگر سانسی کی صاحب آپ کے اس تاثر آپ کے ریمارک سے تاثر مل رہا ہے جیسے آپ ایسیوں کے اجلاس سے پہلے بھی ترمیم کے لیے جا سکتے ہیں نہیں اس سے پہلے تو آپ کوئی وقت رہا نہیں ہے خانزاز صاحب اب تو ظاہر ہے کل افتہ ہے پھر اس کے بعد اجلاس کی شروع ہو جائے گا ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں کل بھی میٹنگ ہے پرسو بھی میٹنگ ہے اور ہم شاید بہت تیزی کے ساتھ یا بڑی صورت کے ساتھ بھی کام کریں گے تو ہمیں اتنے دن لگ جائیں گے کہ بیچ میں شگاہی کانفرنس ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی اب یہ یہ طرح میمائیں گے اور بیس بیس کروڑ روپے اب ہمارے عراقین کو پیشکش کی جا رہے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی نے الزام لگا ہے جہاں میں میں کسی اور جگہ بھی شاید یہ بات کہا چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ واقعی ایک بڑی مضبوط اصولی سیاسی جماعت ہے اور اپنے قائد کے جو اقوال ذریع ہیں ان پر یقین رکھتی ہے تو وہ بیس کروڑ کیا ان کو چالیس کروڑ بھی ملیں گے تو وہ نہیں بکیں گے اس لیے نہ انہیں کوئی خوف ہونا چاہیے نقصی طرح کا خطرہ ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہی ہوا اگر انہی پر منصر ہوا تو پھر نہیں ہوگی آئینی ترمیم اگر وہ بیس کروڑ میں بکنے والے نہیں ہیں تو یعنی آپ اپنی طرف سے ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے قائد کے تحت بھی یہ اصول ہے کہ بیس بیس کروڑ اوپے میں آپ نہیں خریدیں گے کسی کو نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہا یہ بات ان کی طرف سے آئی ہے میں تو اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم ہر حال میں مولانا کے ووٹس کو اپنے ساتھ رکھ کے مولانا کو ساتھ رکھ کے اپنی آئینی ترمیم کو ایک معتبر طریقے سے پاس کرنا چاہتے ہیں ہمارے ذہن میں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے منصوبہ لیکن اگر وہ وہ ڈرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے عراقین ہیں ان کی قوت برداشت سے شاید وہ خوف زدہ ہیں